موسیقی السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹھیک ہوں گے خیریت سنگے تو آج میں آپ کو ایک ریسپی رمضان کے حوالے سے بتانے لگی ہوں آج میں بنانے لگی ہوں چکن سپرنگ رول جو میں نے کل ماشاءاللہ وہاں سے آپ کو مینے جیسے ویڈیو شیئر کی تھی میں نے وہاں سے کچھ آئیٹمز لیا تھے رمضان کے حوالے سے تو یہ میں نے لیا کچھ گاجر اور کچھ شیئر کتنے پیسیز کے ہیں تھرٹی پیسیز کے ہیں اور یہ سپرنگ اونین ہے اور یہ کیبیچ ہے چکن کو میں نے یہاں پر اُبالنے کے لئے نمک اور کچھ نہیں بولیس چکن اور صرف میں نے نمک ڈالا ہے ٹھیک ہے جی ویورز جیسے کہ میں سپرنگ رول ہے یہ بنانے لگی یہ میں نے تھوڑا سوالیٹ کیا زیتون کا اب اس میں میں اٹھ کرنے لگا اب اس میں میں اٹھ کرنے لگا اب میں میں نے بھوڑی 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 میں اٹھ کرنے لگا آدھی لیے یہاں بھوڑی اب جیسے ہی تھوڑا اس کا اسپیس بناتا ہے تو میں اور ویجیز اس میں اٹھ کرتی جاؤں گی ٹھیک ہے اب میں نے اس میں ڈالنا ہے گاجر میں نے کدوکش کر لیا ہے ٹھیک ہے یہ اب میں نے اس میں ڈالنا ہے ہری پیاس ہری پیاس ہری پیاس یہ ماشاءاللہ آپ ریسیپی ٹرائے کریں گے آپ کو ضرور پسند آئیں گی کیونکہ آج امی کے گھر آئی تھی امی کے ہاتھ کی یہ ریسیپی ہوتی ہے تو میں نے سوچا کہ امی سے میں آج سیکھوں اور آپ کو بھی سیکھاؤں کیونکہ ماشاءاللہ امی بناتی ہیں اور امی کے ہاتھ میں ویسے ہی بہت زیادہ اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے آپ کو پتا ہے امی کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے امی کے ہاتھ کے پکوان ہی کچھ اور ہوتے ہیں تو یہ بس امی سے تھوڑی بہت ریسیپی میں بھی سیکھ رہی ہوں اور آپ کو بھی سیکھا دیوں اب میں اس میں ڈالوں گی شملا مرچ شملا مرچ شملا مرچ میں تھوڑی تھی ڈالوں گی آپ چاہے کسی بھی سائز پہ کار سکتے چھوٹے بڑے جیسے بھی ہیں میں نے اس سائز پہ کٹنگ کی تھی وہ میں ڈال دیا اب میں اس میں ڈالوں گی تھوڑا سا کالی مرچ اور نمک یہ ہمیں ایٹ کرنے لگی ہوں تھوڑی سی نمک آپ کے ٹیسٹ کے مطابق ہے جتنا آپ کو نمک پسند ہو ٹھیک ہے اور کالی مرچ بھی اپنے حساب سے ڈالیے گا جتنا آپ کو مرچی پسند ہو اس حساب سے آپ ایٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کہ میں سکتے ہیں ایک سکتے ہیں یہ میں 1 ٹی بل سپون ڈالیں کیونکہ وہ چھوٹے محورن کیا کہ میں سکتے ہیں منصول میں نے لیا ہے سوئی سوس سوئی سوس ایک سپون ڈالوں گی ٹھیک ہے اور میں نے لیا ہے ایک ریٹ چلی سوس اس کبھی میں ایک سپون ڈالوں گی کیونکہ زیادہ بچے بھی سپائسی پسند نہیں کرتے تھوڑی سی میں ڈالوں گی کچھ بھی لال مرچ چلی فلیکس جسے کہتے ہیں وہ آپ اپنے سپائس کے اوپر جتنا آپ کو ایڈ کرنا کیونکہ میں نے چلی سوس ایڈ کیا تھا تو وہ زیادہ سپائسی ہو جائے گا تو اس لئے میں چلی فلیکس بہت کم ڈالوں گی تو بس اب یہ چکن اوپل جائے چکن اوپل جائے بس اس پہ جو ہے وہ اس کو میں کیا کہتے ہیں کرش کر کے میں اس میں ایڈ کریں گی جی ویورز جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ مطالہ ریڈی ہو چکا ہوا ہے ٹھیک ہے اور یہ امی کرنے لگی ہے اس کی ریپنگ آپ چیک کر لیں رول کی ریپنگ کس طریقے سے ہوتا ہے تو آپ کے لئے بھی آسانی ہو جائے گی یہ چیک کریں اس طریقے سے ایسے فولد کیا پھر ایسے فولد کیا آپ کی مرضی آپ جتنا مرضی چاہے اس پر مٹیریل ڈال سکتے ہیں تو بس یہ مٹیریل کا اتنا خائر رکھے کہ فرائی کرتے وقت یہ پھٹے نہ بس اتنا ڈالی گا بس یہ بس یہ لگا لیا آٹے کی ہم نے بنائی تھی لے جس کو کہتے ہیں ہم نے آٹا اور پانی مکس کر کے ہم نے لے بنائی اور یہ کرتے کرتے اس نے رول بن جائیں گے ایسے رول رکھتی ہے ٹھیک ہے تو یہ جتنے بن جاتے ہیں جتنے بنتے ہیں میں آپ کو پھر کا لک دکھاتے ہوگی جی ویورز یہ سارے میں نے سپرنگز رول ریڈی کر لیا ہیں اب میں جب ان کے فرائی کروں گی تو میں وہ بھی آپ کو لک دکھاؤں گی انشاءاللہ آپ کو امید ہے آپ کو یہ رسیپی پسند آئی ہوگی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بولیے گا اللہ حافظ